موسیقی 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 ہو خاص کر اللہ کے رسول نے مسلم معاشرہ کیسے ہونا چاہیے کیا آداب زندگی گزارنے کے ہونے چاہیے مرد عورت کے حقوق اس پر زیادہ تر تنبیہ دی گئی زندگی جینے کے طریقے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا ہے یہ آنت بات ہے کہ ہم کسی بھی حکمہ پر عمل نہیں کرتے عمل کرنے کے تیار بھی نہیں ہے اور بہت کو جان کر بھی انجان بنے بیٹا ہے ایسا نہیں کہ معلومات نہیں ہے معلومات سب کو ہے لیکن عمل کوئی کرنا نہیں چاہتا خیر موجودہ دور میں موائل کا کیا کردار ہے یہ لگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے پر اصل جو مصیبت گھر میں داخل ہو رہی ہے وہ ہے کم عمر لڑکیاں یا خاص کر کم عمر خواتینوں میں امیر بننے کا نشاہ فلمی انداز میں زندگی جینے کا طریقہ کسی تر اختیار کیا جا اور اسی ہرس میں اکثر خاندان گھر تباہ کی ہوئے ہیں تعلیمات کیا دی گئی تھی جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کی صحیح طریقے سے تربیت کر والدین اگر اچھے گھر میں نکاح کر دیتے ہیں تو والدین کو جنت کی بشارت دی گئی پر کیا آج گل کے لڑکیوں کو جنت کا شوق بھی ہے یا اسی مختصر زندگی کو ہی جنت بنانے کی ہوڑ میں سب کو تباہ کر دیا جا رہا ہے آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کے بعد انسان کو نیک عورت سب سے بڑی دولت ہے اور اتنی بڑی بات کیوں کہیں گئی معاشرے کو بنانے والی اور بگاڑنے والی عورت گھر کو سوارنے والی اور تباہ کرنے والی بھی عورت کیوں کہا گیا اور اس کا مرتبہ بھی اتنا عظیم رکھا گیا ہے کہتے ہیں ماں یہ معاشرے کو سوانتی ہیں معاشرہ بناتی ہیں کیونکہ ان کے کوک سے جب ٹیپو سلطان اور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی پیدا ہوتے تو وہ معاشرے میں ایک طرح کا پیغام دیتے ہیں بی بی ماں بہن بہو کیا کیا رشتے بناتے پر جب اسی عورت میں حرسپن اپنے لگتی ہے تو شوہر کا مرتبہ بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں رہتا اپنے شوہر کو نیچہ گرانے کے جملے استعمال کرتی ہے شوہر اپنی بیوی کے خواہشات کو مکمل کرنے کے لئے غلط راستوں کو اکتیار کرتا ہے جب غیر ضروری مانگے یا مطالبے کسی اور کو دیکھ کر کرتی ہے تو شوہر مجبور ہونے لگتا ہے دنیا کی حص انسان کو آخرت سے دور کر دیتی ہے امیر لوگوں کی طرح رہنسین گھر کے مردوں کو حرام کمائی پر آمادہ کرتا ہے اڑوس پڑوس کو دیکھا دیکھی یا پھر رشتداروں میں دولت کا مقابلہ تباہی کی کگار پر لے جاتا ہے اور اگر ان تمام کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا تو عورتیں غلط راہ اکتیار کر لیتی ہے جس کی کئی مثالیں کسی بیلغام شہر میں دیکھنے کو مر رہی یہاں تک کہ غیروں سے دوستی بھی کسی اپنے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے بہت پہلی کی بات نہیں ہے کچھ سال اگر پیچھے پلک کر دیکھتے ہیں تو ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ پانچویں ساتھویاں دسویں اردو سیکر چار دیواری میں عزت کی زندگیہ جی لینے والے خواتین گھر ہی کے کسی اور مرد کے سامنے نہیں آتی تھی فلموں اور ڈراموں نے تو گھروں میں ہی سبق سکھایا انوبہما جیسی سیریلوں نے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی غیر مرد سے تعلقات کے جذب پیوس کی ہے ظاہر ہے اپنے آپ کو تہذیبی آبتہ ہونے کا دکھاوا کرنے والے بھی ہریانیت کی نظر ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اب تو پہلے ہی نیت کی جاری ہے ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا لیکن بیٹی کو اس کے قدموں پر خڑا کرنا ہے تعلیم کے آڑ میں فہش کاموں کا بازار دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا نہیں کہ تعلیم آسل کرنا غلط ہے تعلیم بہت ضروری ہے پر تعلیم کے نام پر تماشا بھی تو دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ مثالیں ایسی بھی دیکھنے کو ملے کہ کالیج میں پڑھنے والی لڑکے غیر اسے رشتہ رکھنا غلط نہیں سمجھتی اب تو ریلیشنشپ میں رہنا بھی ایک فقر سمجھا جا رہا ہے والدین کو بچوں پر نظر رکھنا ممکن نہیں ہو پارا مہنگے موبائل کے ساتھ انٹرنیٹ کی ضرورت نے قدموں کو غلط راہوں کی طرف دھکیل دیا ہے جس خاتون کا مرتبہ اسلام نے اتنا اونچہ رکھا کہ جس کے دوپٹے کو چھونے پر بھی جہاد کا اعلانات ہوا کرتے تھے آج بازار کی زینت بن چکی ہے بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں پراخیقت یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنی برائیوں کو چھپانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے پردہ غیر کی نظر سے بچنے کی بجاہ ہے غلط کاموں کو چھپانے کے لئے استعمال کرتے ہوئے کچھ خواتینوں کو دیکھا جا رہا ہے کچھ پکڑے بھی گئے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں لہٰذا اس طرح غلط کاموں میں ملوث بڑا طبقہ معاشرے کی اصلاح پر کیسے آمادہ ہو سکتا ہے ضرورت ہے بچوں کو بچپن سے ہی سیرہ تون نبی صحابہ کے قصے بزرگوں کے واقعات سنائیں یقینہ نے بہت مشکل ضرور ہے کیونکہ موبائل سے کس کو فرصت آئے کبھی ایسی ماں ہوا کرتی تھی جو باؤز بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی تب جا کر سماج میں ٹیپو سلطانی اصلاح دنہ جو بھی پیدا ہوا کرتی تھی کہنا بہت آسان ہے پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے دیندار سمجھنے والے گھروں میں بھی بچوں کو موبائل دے کر ہی کھانا کھلایا جاتا ہے لہٰذا عورتوں میں دینداری بہت ضروری ہے کچھ جگہوں پر مکتب کا قیام کیا گا یقینہ لیے سرانی ہے پر معاشرے میں اور بھی بہت زیادہ محنت ضروری ہے برائی کا دائرہ تھے نہ بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ اچھے اس میں چھپ جاتے ہیں کئی نظر بھی نہیں آتے لہٰذا کچھ جگہوں پر محنت ہو رہی ہے جسے اور بھی بڑھانی کی ضرورت ہے گھرے لو جگڑے میاں بیوی کا تنازہ ساز بو اختلافات صرف دین اللہ رسول اور خوف خدا کی بنیاد پر ہی ختم ہو سکتے ہیں عورتوں میں دولت کی ہرس بنگلہ گاڑی کا شوق رکھنے والوں کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دکھا کر ہی راستے اس میں اڑا جا سکتا ہے بھلے دور فتن ہے پر دین کی بنیاد پر ہی معاشرہ کچھ حد تک کی کیوں نہ ہو حقیقت کو سمجھ سکتا ہے ہر گھر فتنوں سے متاثر ہے جہاں عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی اب بے ججب کرز لیتی ہیں مردوں سے بے خواب باتیں اور بحث بھی کرتی رہتی ہیں اور اسے سماج میں بھرا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے ان میں روپیوں کی حرص زیادہ پائی جا رہی ہے تب ہی تو وارا وارا جیسے نحوسط غلی محلے میں داخل ہو چکے ہیں اور وارا وارا کی نحوسط کہاں لے جاتی ہے سب ہی نے دیکھا ہے پھر مسلم محلوں کی عورتیں غیروں کے ساتھ ہوتل میں پائی جاتی ہے تو اس میں تاجب کیا ہے کم سے کم روپیوں میں زندگی کرنے کا ہونر سکھانا ہوگا شوہر کی جتنی بھی کمائی ہے اس میں خوش رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا ہرس انسان کو لے ڈوپتی ہے کرز انسان کو زلط اور رسوائی کے کگار پر لے جاتا ہے پہلے کچھ نہ ہونے پر بھی سکون کیوں تھا اور اب بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی بے چین کیوں ہیں عردوں سے زیادہ عورتوں کو مختلع پایا جاتا ہے شاید آج کے موضوع پر کچھ لوگ صرف عورتوں کو ہی ذمہ دار کیوں ٹائرائے جا رہا ہے ایسا کہہ سکتے ہیں کچھ جگہ پر ہم نے دیکھا کہ شوہر لا پروہ پر بچوں کی پرورش کی خاطر عورتیں راستے سے بھٹک جاتی ہے کیونکہ شوہر ناکارا اور نالائک ہونے کی بھی کئی مثال دیکھی جاری ہے اس پر بھی ایک اور ویڈیو ہم ضرور بنائیں گے لیکن گھر کا سکون اتپنان برکت کا ذریعہ گھر کے خاتون ہی ہے گھر میں دولت کی تنگی ہے تو بلکل ذہن کو ٹھنڈا رکھ کر توازن کے ساتھ لے جانے کا ہونا یقیناً عورتوں کے پاس ہی ہے پر ان تمام کے لئے خواب خدا کا ہونا ضروری ہے جو موجودہ دور میں نظر نہیں آ رہا ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی